مہر بخاری انیس سو ستر کی دہائی میں بھران الدین ربانی کابل یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور افغانستان میں سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کے خلاف بقاعدہ سیاسی جدوجہد بھی کر رہے تھے یہ افغانستان میں سردار داؤد کی حکومت کا زمانہ تھا کہ جو سوویت یونین کی پشپناہی سے ہی حکومت پر قابض ہوا تھا جب سردار داؤد نے بھران الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے دو شگرد انہیں خوفیہ طور پر پشاور لے آئ پشاور میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے انہیں پناہ دی اور پشاور کے قریب ایک گاؤں سعید آباد میں انہیں اپنے ایک دوست کے ہجرے میں تھیرایا مسئلہ یہ تھا ناظرین کہ پاکستان میں عوامی ناشنل پارٹی کے سربراہ ولی خان اور افغانستان کے صدر سردار داؤد میں غیر معمولی دوستانہ تھا اس لیے عوامی ناشنل پارٹی کے کارکنوں کی نظر سے بچانے کے لیے بھران الدین ربانی کو بلوچ عالم دین کے طور پر متعارف کروایا گیا کہ جو اردو یا پشتو روانی سے نہیں بول سکتا تھا کچھ عرصے کے لیے بھران الدین ربانی سعید آباد میں ہی رہے اور چھپے رہے وہیں لیکن آخر کار ایک واسطے سے اس وقت کے چیف سیکرچی خیبر پختون خواہ نصر من اللہ نے ربانی کی ملاقات وزیر آزم صرفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی اور آئی جی ایف سی جنرل نصیر اللہ بابر سے کرائی اس ملاقات کے بعد بھران الدین ربانی پشاور منتقل ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود کو بھی پشاور بلا لیا ان سب کے آ جانے کے بعد یہ مکمل طور پر واضح ہو گیا کہ پاکستان کے وزیر آزم صرفقار علی بھٹو ان مجاہدین کی حمایت کر کے سوویٹ یونین کو افغانستان میں مشکلات کا شکار کر دیں گے بھران الدین ربانی کو افغان مجاہدین استاد کہتے رہے اس استاد نے افغانستان میں جہاد کو اس طرح منظم کیا کہ دنیا کی ایک سوپر پاور کو شکست دے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ استاد روس کا دشمن بن کر تو زندہ رہا لیکن امریکہ کا دوز بن کر مارا گیا اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہائی پیس کاؤنسل کے یہ چیئرمن جو ہیں ان کی شکست کے بعد افغانستان کے معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں بہرحال آپ کو یہ بتاتے چلیں تازہ ترین خبریں آئی ہیں بوراک اوباما نے مضمت کی ہے اس خودکوش حملے کی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صورتحال اور جو پلانز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسی طرح آگے چلتے رہیں گے ناظرین براندین ربانی کے جانبہک ہونے کی خبر سے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک اور افسوسناک خبر بلوچستان کے علاقے مستونگ سے آئی کہ جہاں پر ایران جانے والی ایک ظاہرین کی بس کے سواروں کو جو ہے وہ نیچے اتار کر شناک کے عمل کے بعد ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا جانبہک ہونے والوں کی تعداد 39 ہے یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ہونے والی قتل و غارت کا تعلق فرقہ واریت سے جڑا جاتا ہے اب بظاہر لشکر جنگلی نامی ایک کل ادم تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری تو قبول کر لی ہے کیونکہ یہاں ہونے والی تمام تر واقعات کا سلسلہ فرقہ واریت سے ہی جڑتا ہے لیکن سرکاری ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج کی کاروائی میں حملہ آوروں کا مقتلین کی شناک کا عمل شکوک پیدا کر رہا ہے بلوچستان میں کچھ ناراض بلوچ اگرچہ الیدگی کی مسلح تحریک چلا رہے ہیں تاہم پچھلے ہی دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ لشکر ریسانی نے انکشاف یہ کیا تھا کہ پہاڑوں پر گئے ناراض بلوچ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں لیکن حکومت اس پیشکش کا جواب نہیں دے رہی ان حالات میں آج کی کاروائی الیدگی پسندوں کی معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ پاکستان کی ہی بدقسمتی ہے اگر آپ سوچئے تو کہ یہاں جو ہے وہ پروگزی وار لڑی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اسی بات سے آدھ آئے یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک پیٹن کے تحت پہلے شیعہ پھر سنی کبھی ایم کیو ایم لوگ کے لوگوں کو تو کبھی این پی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور مار دیتا ہے قتل کیا جاتا ہے اور پھر ہم دشمن کو تلاش کرنے کے بجائے آپس میں لڑتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کی ایک کاروائی بھی کسی ایسے ہی بے چہرہ دشمن کی ہو اور ہم قاتل کو اپنوں میں تلاش کرتے رہیں بہرحال یہ جو بھی قیامتیں ہیں یہ غیروں کی ہیں کہ جو ہمارے حکمرانوں نے گلے لگا رکھی ہیں اسی حوالے سے آپ کو اور معلومات سے بھی آگاہ کریں گے ابھی ایک چھوڑ سے وقفے کی جانب جائیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بات کریں گے سندھ کی تبدیل ہوتی سیاست کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آنے کا شکریہ ناظرین ناظرین پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبہ ادارے پی ڈی ایم اے کا یہ انکشاف ہے کہ سندھ میں ہونے والی بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سلاب سے اسی لاکھ افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں اب سندھ دھرتی اور سندھیوں کو پچھلے سال بھی سلاب کا سامنا تھا سپریم کورٹ کے حکم پر ایک فلڈ انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا جس نے سلاب سے پھیلنے والی تباہی کی وجوہات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے تجاویز بھی مرتب کی تھی یہ کمیشن بھی بنا اور ایک ریپورٹ بھی چاری کی گئی اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہم نے شو بھی کیا لیکن یہ ریپورٹ افسر شاہی کے سکہ شاہی کے طرز عمل کی نظر ہو گئی ریپورٹ گرد میں اڑی رہی اور پھر سلاب ایک دفعہ پھیر آ گیا ایوان صدر سے نکل کر جناب آسے بلی زرداری تکنوں تک دوب کر سلاب زدگان تک پہنچے وزیراعظم سید عصف رضا گلانی نے آنکھوں میں اداسی بھر کے عالمی برادری کو گلوگیر لہجے میں مدد کے لیے پکار کر اپنا فرض لگتا ہے کہ پورا کر لیا لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ ریاست کا انتظام و انسرام جو ہے وہ سندھ کی دھرتی پر پانی پانی ہو کے کیوں بہ گیا کوئی قبول کرنے کو نہیں تیار ناظرین کے فلٹ کمیشن کی ریپورٹ اور اس کی تجاویز حکومت کی ترجیح کیوں نہ بنی فلٹ کمیشن نے ایریگیشن سندھ کے جن نہ اہل افسروں کو چن چن کر ان کا ذکر کیا تھا ہٹانے کا ان کو کہا تھا وہ کیوں نہیں ہٹائے گئے آج تک محکمہ موسمیات اطلاع دے رہا تھا کہ اب کی بار عبر رحمت سے زہمتوں کی اٹھانے ہوں گی پھر بھی کوئی پیش بندی نہ کرنے کی وجہ اقتدار کی مستی یا بے خودی نہیں تو پھر اسے اور کیا کہیے ان حالات میں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی سے سکت لے جا رہے ہیں تو شرجیل میمن صاحب کی بے خودی ہوا ہوتی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں آکے کہ نواز شریف سیلاب میں سیاست نہ کریں اب کوئی شرجیل میمن صاحب سے یہ پوچھے کہ نواز شریف صاحب سیلاب میں سیاست نہ کریں تو پھر کیا کشتی رانی کریں نہیں جناب نواز شریف صاحب سیاست ہی کریں گے کیونکہ نہ اہلیوں کے بیٹ سے میرومیوں کی جو فصل تیار ہوتی ہے وہ کسی کی ناکامیوں کا اعلان ہوتی ہے اور کسی کی آسودگی کا وسیلہ بنتی ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں سندھ میں ابھی موجود ہیں اور کوئی غلطیوں کی تلافی کرنے میں جتا ہے تو کوئی ان غلطیوں کو اپنی کامیابیوں کا وسیلہ بنانے کے لیے کمر کس چکا ہے نواز شریف ممتاز بھٹو سے مل چکے قادر مگزی اور اپنی سوچ کو سانجھا قرار دے چکے دوسرے کئی قوم پرست سندھیوں سے راہ و رسم بڑھا رہے ہیں سلاب زدہ سندھیوں کو گلے لگا رہے ہیں یعنی کہ دو ہزار گیارہ میں انیس سو ستانوے والے نواز شریف کی جھلک نمائی ہے جب وہ بلوچستان جاتے تھے اور آج کا پاکستان مخالب اختر منگل وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں ان کی گاڑی چلایا کرتے تھے جب وہ پشاور جاتے تو ان کے میزبان خان عبدالولی خان ہوتے اور جب سندھ جاتے تو ان کے دس امینے ان کا استقبال کرنے والوں میں ہوتے آج نواز شریف صاحب اپی پرانی سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں اور مرکز نگاہ حتفے سیاست سندھ اور سلاب زدہ سندھی ہیں جن کے دلوں تک اترنے کے لیے وہ سلاب کے پانیوں میں اتر چکے ہیں اب مقامی سیاست کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے شریک بھی بننے کی کوشش میں ہیں ناظرین کراچی کی سیاست کو وہ مسلح گروپوں سے جوڑ کر مطالبہ یہ کر رہے ہیں اب کہ جن سیاسی تنظیموں کے مسلح ونگز ہیں ان کے انتخابات لڑنے پر پابندی لگا دی جائے اب وہاں کی سیاسی جماعتیں ایسے ونگ نہیں رکھتی یہ سوال ہے نا یہ کہا بھی ہمیں جاتا ہے ہر دوسرے شو میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارا تو ایسا ونگ کوئی نہیں ہے لیکن اس سے انکار کیسے ممکن ہے ویکیلیس کا جناب پاروک ستار کے حوالے سے تازہ انکشاف کے بارہ میں میں متحدہ کے کچھ کارکن بھی ملوث تھے یہ ہم سب کے سامنے آ چکا ہے اور سپریم کورٹ میں سرکاری عودے داروں کے انکشافات بھی کسی کن نہیں بھولے تو کسے معلوم کہ کل کو نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ کراچی کے ووٹروں کے لیے دلکش بن جائے یا نہیں کہ جبکہ پیپلز پارٹی کے دامن میں دو سلابی ناکامیوں کے ساتھ ساتھ کراچی کی بنمنی کا داغ بھی موجود ہے آج اور اسے بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا جواب بھی ابھی دینا ہے ناظرین سندھیوں کو تو یہ جواب دینا ہی ہوگا آج نہیں تو کل مگر اگلے اگلیکشن میں یہ ضرور دینا ہوگا پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے یہ کہا تھا کہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا سوال اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے لیے وہ جنگل ثابت ہوگا کہ جس میں داخل ہوتے ہی وہ کھو جائے گی تو بینظیر کا یہ سوال پھر اٹھے گا اور بظاہر اگلے انتخابات کی تیاریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جاری ہیں اور سوال صرف اتنا سا ہے کہ اب کی بار سندھ کارڈ کس کے ہاتھ میں ہوگا اور سیاست کے بسات پر سندھ کے گھوڑے کی باغیں کس کے ہاتھوں میں ہوں گی یہی جاننے کے لیے اور اس کے اوپر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر قانون مولا بکش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پرانے رہنما صفدر عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں این پی کے رہنما اور ام این اے پرویس خاند صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ایمکیو ایم کے سینئر رہنما میں نے رشید گوڈیل صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم میں صدر عباسی صاحب آپی سے آغاز کرتی ہوں یہ تمام تر باتیں انگر ان کو پسپیکٹیو میں لیا جائے پچھلے سال کا بھی سلاب اب کی بارشیں ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کراچی کام نومان بھی پہلے بتائیں سندھ میں بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے ہمارے سامنے ہم روز کفریج کریں اس میں کیا آپ کی پارٹی کا کردار کیسا رہا ہے اس بار دیکھیں جی اپنا میرے بھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کنٹیویسٹی دو سال پچھلے سال جو سلاب آیا وہ رائٹ بینک آف ونڈرس کو اس نے بلکل تقریباً ڈسٹرائے کر دیا جو لارکانہ ڈیویجن اور دادو ڈسٹرک تھے وہ بلکل جو ہے اسی طرح ان کے کراپس تباہ ہو گئے اور اسی طرح گاؤنگ ڈوب گئے جس طرح آج لیفٹ بینک آف ونڈرس پہ خاص طور پہ جو یہ جو صدن سندھ کے علاقے ہیں جس میں بدین عمر کوٹ، ٹنڈو ریا، ٹنڈو مہت خان میر پروخاس، تھر پارکر سانگر، خیرپور، نواب شاہ یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بلکل اس وقت جو ہے نا پانی تین تین چار چار پانچ پانی فٹ پانی کھڑا ہے اور اس کے علاوہ جتنی کراپس ہیں خاص طور پہ جو کیش کراپس ہیں جو کٹن جس کو آپ نے کٹن، چاہے مرچی، چاہے گنہ وہ اس وقت بری طرح جو نا ڈیمیج ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت سیریس اپریینشن یہ ہے کہ جی یہ جو ابھی اس وقت جو ریلیف کا افرد چل رہا ہے بعد میں جو نا جو ریسیو کا افرد چل رہا ہے بعد میں یہ ریلیف میں کس طرح تبدیل ہوگا اور ریلیف کے بعد پھر ریہبلیٹیشن کس طرح ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اس وقت خاص طور پر اس اکانومک کرائسس میں جو اس وقت اکانومک کرائسس ہمیں پورے ملک کے اندر نظر آ رہا ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پیلٹری قسم کے فنڈز جو انہا لوکیٹ کیے گئے ہیں جو وفاق کی طرف سے تقریب بن شاید پچاس کروڑ پہلے گئے تھے اور ہزار منڈ ڈیڑھ عرب ادھر بردیشن صاحب نے آرڈر کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ سندھ پہنچا ہے کی نہیں پہنچا اس کے علاوہ سندھ کے اندر بھی موبیلائیشن جو انہا وہ نہیں نظر آ رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اس وقت سیرششو ہے کیونکہ پانی ختم نہیں ہو رہا اب بھی پانی چل رہا ہے میرے پوچھنے کا آپ کا مقصد دیئے تھا اباسی صاحب میرے آپ سے پوچھنے کا مقصد دیئے تھا کہ کیا آپ کی جماعت نے پچھلے سال کے سیلاب سے کچھ سیکھا میرے خیال میں جی جو پرابلمز پچھلے سال فیس کی ہم نے وہ پرابلمز اس سال بھی ہیں اور جو انہا بلکہ زیادہ شدت سے محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ ایک سال کے اندر جو پاکستان کے اندر جو رسپونس پچھلے سال کے فلیٹس میں نظر آیا تھا وہ اس سال کے فلیٹس میں نظر نہیں آ رہا چاہے وہ میری جماعت ہو چاہے وہ جنرلی دوسری جماعتیں ہو چاہے وہ ریشٹرل اگنائزیشنز ہو بلکل مولا بکشانٹی صاحب آپ کی جانے باؤں گی نواز شریف کو اس کا ایج ملے گا کہ نہیں یہ تو بات کی بات ہے پہلے مجھے بتائیے بارہ میں دوہزار سات کی بات کر لیں اٹھارہ اکتوبر دوہزار سات کی بات کر لیں ہم ستائیس دسمبر دوہزار سات کی بات کر لیں ہم پچھلے سال کے سلاب کی بات کر لیں یا اب کی بارشوں کی یہ بتائیے کہ یہ سب سندھی بھولیں گے تو نہیں اور نہ میاں صاحب اس کو بھولنے دیں گے تو آپ کے پاس جواب ہیں ان ساری باتوں کے آپ نے جو تمہید بان دی ہے سارا پروگرام تو اس تمہید پر ہے اور سبوں سے گفتگو چھوڑ کر اس پر بولا جائے تو بھی میرے خیال میں کافی ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے سلاب کا اور اس سلاب کا آپ پچھلے سلاب میں دریاؤں کا پانی کا سلاب تھا اس میں تو اداروں کی غلطی ہے اور یہ کہیں جا سکتی ہے اور اس پر جو بھی کہا جا سکتا ہے اور ذمہ داری بھی آئیت کریں گے لیکن یہ جو اوپر سے پانی برس رہا ہے اچانک جو پانی آیا ہے اس کو آپ کیسے کہیں گے پچھلے سال کے سلاب کو میں نے تو شروع میں ہی کہا چاندیو صاحب پھر آپ برا منا جاتے ہیں میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ جو کمیشن بھی بنائی تھی جو ریپورٹ بھی آئی تھی اس کے اوپر کوئی عمل درامت بھی کیا جناب اگر آپ کے پاس بریکنگ نیوز کو یہ ہے تو وہ دے دیجئے اب وہ تو آپ ہی چینل والے جاری کر سکتے ہیں مجھے آپ نے سوال پوچھا ہے تو ایک بار مجھے بتا دیا کرے آپ کہ دو سیکن ہے تین سیکن ہے تمہیں بات ختم کر دوں باقی تفصیل سے سنیں لگ بگ پانچ سو دن ہے آپ کی حکومت کے پاس آپ پیپلس پارٹی کے خلاف جو آپ نے کیس بنا دیا ہے وہ دس منٹ پر مجھے ایک منٹ بھی نہیں بھولیں دے رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سننے تو صحیح نہ آپ سنتی نہیں اس لئے کیس آپ کے خلاف ہو جاتا ہے آپ سنتی نہیں ہے سب لوگوں کو آپ موقع فرام کرتی ہے مکمل مجھے ہمیشہ آپ بیچ میں ٹک دے لیکن میں تو آپ کے کہنے پہ آتا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس بارش کے سیلاب کا اور دریاوں کے سیلاب کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اصل میں وہ وہاں کھڑے نہیں ہوئے صدر پاکستان پانی میں کھڑے ہیں وزیر اظم پانی میں کھڑی ہیں صدر پاکستان کی طرف سے جو سیاسی طور پر انچارج ہے اپنے زلے میں بیٹھئی ہیں فلیال تالپرز وہ پانی میں کھڑے ہیں چیف مستر پانی میں کھڑے ہیں تمام ایمیلیس پانی میں کھڑے ہیں ایم پی ایس پانی میں کھڑے ہیں جتنا انتظام لیکن آفت اتنی بڑی ہے کہ یہ سارے انتظامات نامکمل نظر آ رہے ہیں کم سے کم اس کو ماننا چاہیے جتنے ٹینٹ فرام کیے گئے جتنے خوراک دیا جا رہا ہے کم سے کم اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے نا اب سیاسی بیان جارنے کرنا آسان ہے کرسی پہ بیٹھ کر اس مشکل کو اور اچانک آفت کو قدرتی آفت کو مو دینا ذرا مشکل ہے میں کہہ رہا ہوں مکمل طور پر چیزیں فرام نہیں ہو سکی میں کہہ رہا ہوں مکمل ان کی متوادل ہم فرام نہیں کر سکے لیکن حکومت جدہ انتظامات کی ہیں نامکمل ہی سہی لیکن بڑے پہمانے پہ میں میرے خیال میں ایک بھی لائکہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کی کاروائیاں آپ کو لظر نہیں آئیں گی جی اچھا میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں اور یہ فیصلہ میرے کرنے کا نہیں ہے یہ عوام کے کرنے کا فیصلہ ہے کہ کیا یہ وہی سوال ہے جو پچھلے سال بھی پیپلز پارٹی کے سارے رہنماوں نے دیا تھا اور یہ بھی کہ اس نظام کے بارے میں کیا کہیے جب صدر مملکت کو ہی ٹخنوں تک پانی میں پھرنا پڑے اور سارے پانی میں موجود ہوں اگین اس رپورٹ کا حوالہ دوں گی جس رپورٹ کے اوپر پوری فائنڈنگز دی گئیں تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ کس کو کن نا اہل افسروں کو ہٹانا ہے ان میں سے ایک افسر بھی نہیں ہٹا کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس بات کو تو ضرور کریں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم آئیں گے ویکی لیکس کے پاس گوڈیل صاحب کی جانب جائیں گے اینکیو ایم کی جانب کہ کیا جو ویکی لیکس میں فاروق ستار صاحب کا انکشاف ہوا ہے کیا اس کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے کہ متحدہ کے بھی کارکون بارہ میک میں ملوث تھے اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی اگر سٹیٹمنٹ کو پیرلل دیکھا جائے کہ جونس ہی سیاسی جماعتوں کے مسلحہ ونگز ہیں ملٹن ونگز ہیں ان کو الیکشن کی پابندی ان پہ لگا دی جائے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویکی لیکس نے ایم کیو ایم کی ملٹن ونگز کی موجودگی ثابت کر دی ہے یہ اس کا جواب دیں گے گوڈیل صاحب سٹے ویڈاس بہت سے اہم سوالات ہمارے سامنے آج ہیں اس ویکی لیکس کی روشنی میں سب سے پہلے گوڈیل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں پرویز خان صاحب آپ کی جانبی اس کے بعد آؤں گی پہلے تو گوڈیل صاحب یہ فرمائیے گا ان ویکی لیکس میں جو انکشاف ہے فاروق ستار صاحب کا کہ بارہ میمے مشرف آئی ایس آئی لینڈلورڈز کچھ وڈیرے اور سب سے بڑھ کر جو میرا سوال ہیں سب کو چھوڑ دے ایم کیو ایم کے اپنے کارکن ملوث تھے یہ بتائیے اگر اسی کو میاں محمد نواز شریف کیا آج کے بیان کے ساتھ جوڑا جائے کہ جس سیاسی جماعت کے مسلح ونگ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتی اس پر پابندی لگا دی جائے تو پھر کس طرح اسے دیکھا جائے کیا یہ کہا جائے کہ اس ویکی لیک سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی جماعت کا شاید ایسا کوئی ملٹن ونگ موجود ہے میں سب سے پہلے تو اس بات کی میں تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے ملٹن ونگ کی بات ہے اور یہ جو بیان منصوب ہے پارک ستار وائس ہے وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہے تو ان سے آپ اور تسیق کر لیجئے گا ایم کیوں میں جرائم پیشہ نازل سیر کے کوئی گنجائش نہیں ہے اور جہاں تک بارہ مئی کی بات ہو رہی ہے اور جو ساری پارٹیاں بارہ مئی کے راہ گلابتی ہیں تو ان کو قصبہ علیگر کے دو سو پچاس لوگ جو شہید ہوئے تھے وہ نظر نہیں آتے ایم کیوں کے یہ چودہ کارکنان شہید ہوئے تو ان کو کسی نے پھول نہیں پرسائے تھے ہماری ٹیکس فائنڈنگ کے امیٹی نے تو اس کی تصدیق کی اس کی لسٹ شائع کی لیکن کسی اور پارٹی سے ہم نے تیرہ مئی سے ڈیمانڈ کیے کہ اب لسٹ دیں کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے دس مرے کوئی کہتا ہے بارہ مرے میں بلتا ہے کسی کا بھی ایک مرہ تقابلہ مضمت ہے لیکن کسی نے بھی آج تک کوئی لسٹ پروائیڈ نہیں کی اس تیرہ مئی کے بعد کبھی کوئی پارٹی پندرہ بولتے ہیں کبھی بیس بولتے ہیں کبھی چالیس بولتی ہیں مجھے بتا ہے کہ مرے میں بچے پیدا کرتے ہیں کیا کہ آج چالیس ہوگا ہے کسی کو پچھلے سال پندرہ بولتے تھے اسے پچھلے سال نو بولتے تھے لیکن کسی نے بھی نام مہر نہیں دیئے تو اگر ساری باتوں پہ جائیں گے تو قسمالی گھڑ کا واقعہ ہے جس پر ڈائی سو لوگ شہید ہوئے پر ککلہ کا سانیہ ہے میرا سوال کچھ اور ہے گوڈیل صاحب ایم کیو ایم کے کارکن بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہوئی ہے سب کو پتا ہے یہ آن ریکڈ بھی آپ کی بات بلکل درست ہے آپ نے بہت دیر سے یہ فیرز بتائی بھی ہے میڈیا پہ بھی کہ آپ کے اپنے کارکن جو ہے مارے گئے اس میں میرا سوال کچھ اور ہے گوڈیل صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ہی جماعت بار بار ویکی لیکس کو کوٹ کرتی ہے بلیف کرتی ہے ویکی لیکس میں جائے وار اون ٹیرر کی بات ہو زرداری صاحب کی ذات کے حوالے سے ہوں ویکی لیکس اسفندیار ولی کی ذات کے حوالے سے ہوں آج جب آپ کی جماعت کی ویکی لیکس آئیے تو اس کو ہم مانے یا نہ مانے مہر میں نے آپ سے کلیلی تردید کی کہ ہماری پارٹی میں کوئی ملٹنڈ ونگ ہے ہم نے تردید کی ہے ایم کیوں کے اندر جرائم پر شہناسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اکروس دو بورٹ کارروائی کرنے کا ہم ہی نے کہا تھا جو پچھلے تین ساڑھے تین سال میں جو تارگیٹ کلنگ ہوئے بتا کوری ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہاں سے ہوئی ہے کس کس نے مارا کس کو مارا اور کس زبان کو مارا کس لینگویج کو اٹھا کر اٹھا کر کارٹ دکھا دیکھ دکھے مارا تو پچھلے ساڑھے تین سال کی مہر کارکٹری دیکھ لیں ان کی اور تارگیٹ کلنگ کے واقعات دیکھ لیں بتا کوری کی واقعات دیکھ لیں تو ساڑھے تین سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا جب ہمارا وزیر اطاق لاتا ایسا کچھ نہیں تھا اور ساڑھے تین سال کے اندر جو کچھ واقعات ہوئے اس میں پرزہ ڈالنے کے لئے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور جو خواہشیں لے کے بیٹرین کے امکیوں پر پاوتی لگے اثر میں وہ پنجاب کے اندر امکیوں میں ترہا کام کر رہی ہے تو وہ لوگوں کو ڈر محسوس ہو رہا ہے اندولر سے ترہا کام کر رہی ہے لوگوں کو ڈر محسوس ہو رہا ہے کس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے جناب کس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے آپ کے آپ کے تو اپنے کہتے ہیں کہ آپ کے سب سے بڑے اتحادی جو ہیں آنسف علی زرداری صاحب ہی آپ کو محدود کر کے رکھ رہے ہیں کراچی تک تو اور کسے ڈر محسوس ہو رہا ہے دیکھیں میر میں بات کیا کر رہا ہوں آپ بات کو کہاں گماری میں کہتا ہوں کہ امکیوں کے جو پرفارمنس رہی ہے خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں انسانیت خدمت کے حوالے سے لوگ اس کی طرف راگیب ہو رہے ہیں امکیوں کے کام دے ہم کہتا ہے کام بولتا ہے اور کام کی بنیاد پہ ہم کو ووٹ پڑھتے ہیں تو کام کی بنیاد پہ ووٹ پڑھتے ہیں اور ہمارے علاقے میں ہر زلے میں کام کر رہے ہیں خدمت کا بھی کام ہو رہا ہے پارٹی کے بھی کام ہو رہا ہے ان باتوں سے جی اچھا mine پرویس خان صاحب مگر آپ یہ نہیں بتائیں ضرور انشاءاللہ ایسی کوششیں انگر ہیں تو وہ ناکام ہی ہو مگر آپ یہ بتانے سے ہمیشہ رک جاتے ہیں کہ یہ کون کوششیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے آج بھی نہیں بتائیں گے پرویس خان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں جتنی بڑی پارٹیوں کے کچھ رینوما ہے کچھ اندرونی خواہش ہیں کچھ بیرونتاکوں تک خواہش ہیں لیکن جب بھی ہم پر جاتے ہیں پارٹی کا نام بتا دے گوڈیل صاحب ارے میں سب کو پتا آپ کو پتا مجھے نہیں پتا میں بڑی معصوم ہوں مجھے نہیں پتا بہت معصوم ہے مجھے پتا ہے جی اچھا چلیں آپ آپ زد کرتے ہیں جی اچھا مگر میں نے کہا آپ بتا دے تو اچھا ہوگا پرویس خان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں میں یہ آتھ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ دوکیومنٹیشن پر بلیف کریں کہ نہ کریں بیکوز ویکی لیکس ہمارے نزدیک تو صحیح ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ ادھر فاروق ستار صاحب غلط بیانی کر رہے تھے یا پیٹر بوڑے جو ہیں یو ایس کانسیلیٹ کے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کس کی بات مانی جائے مہر صاحب ایسا ہے کہ گزشتہ باتوں سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم آگے کی طرف دیکھیں اور تو پھر ہم بارہ مئے کے شہدہ کو بھولنے کے لیے تیار ہیں نہیں بارہ مئے کی ہم بھولنے کو تیار نہیں ہیں لیکن جب معذرت ہو جاتی ہے اور بارہ مئے کے واقعے کے بعد اسفن یار خان کے پاس اشرت علیہ باد آ جاتے ہیں مردان ہاؤس میں تو اس کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم بھولتے نہیں ہیں لیکن ہم معاف ضرور کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا متحدہ کی جانب سے ہوا این پی کی جانب سے ہوا آپ نے کسے معاف کیا ہے آپ نے اینکی ایم کو معاف کیا ہے بارہ مئے کے لیے اس وقت جو بات تھی کہ ہم بھولتے نہیں ہیں ہم قیامت تک اس چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہم معاف ضرور کرتے ہیں لیکن اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے بلکل آگے تو دیکھیں گے جب تک پیچھے کا جائزہ نہیں لیں گے تو جانب آگے بھی یہی ہونے ہے مجھے بس یہ بتانے ہیں آپ نے معاف کسے کیا ہے لیکن ہمیں ایک پوزیٹری اپروچ رکھنی ہم نے مصبت سیاست کرنی ہم نے نیگٹیو پوائنٹس کو نہیں دیکھنا آپ نے اب یہاں پہ سیلاب کی بات کی کہ کمیشن بنا تھا یہ ہوا تھا اس پہ عمل نہیں ہوا افسروں کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اب اس وقت میں ان باتوں کی ضورت ہے نہیں نہیں بلکل ہے خان صاحب آم سوری خان صاحب میں آپ سے قطع کلامی ماف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ امرجنسی سیچوئیشن ہے یہاں پہ ہر سیاسی پارٹی نے ایک فعال کردار آدھا کرنا ہے یہ بات کی باتیں ہیں یہ امرجنسی پچھلے سال بھی لگی تھی خان صاحب مجھے موقع دیجئے خان صاحب مجھے موقع دیجئے ہماری ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ اور فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ چھوڑ دیجئے ماضی کو ہم نے ذاتی طور پر ماف کر دیا جو عام آدمی مرتا ہے جس کا خون بیٹھتا ہے جو سلاب میں چاہے بہرہ ہو یا بولٹس کے تھرو بہرہ ہو اس کے فیصلے اتنے آرام سے نظرانداز نہیں کرنے چاہیے میں بس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں میرے سوال کا ایک اور سوال آپ سے پوچھ لیتی ہوں مجھے لگتا ہے آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہے مجھے یہ بتائیے ان کیبلز میں یہ بھی بتایا گیا فاروق ستار نے یہ کلیم کیا کہ بارہ میں کو میں اسفندیار والی کو کال کرتا رہا ناون سٹاپ میں ان تک پہنچ نہیں سکا اسفندیار والی صاحب نے سولہ میں دوہزار ساتھ کو یو ایس کاؤنسلیٹ کو بتایا بارہ میں کو میں بھی فاروق ستار صاحب کو کال کرتا رہا فون نہیں میں ان تک پہنچ نہیں سکا تو دونوں ایک دوسرے کو ایک ہی دن پہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے قتل و غارت ہو رہی تھی فائرنگ رکھ نہیں رہی تھی لاشے گر رہی تھی ہم ایک ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے متحدہ بھی ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے ہم ویکی لیگ کے جو حدشات ہیں یا ان کی جو جس قسم سے زیر فشانی ہو رہی ہے ہم جب تک اس کا ثبوت نہ ہو ہم اس پہ انحصار کرنے کو مکمل طور پہ تیار نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک پہ جو گزر رہی ہے افعام اور تفہیم کی سیاست ہونی چاہیے سندھ پہ آفت آئے ہوئی ہے سارا پاکستان دیشت گردی کے جنگ میں ملوث ہو گیا ہے افغانستان سے ہمارے تعلقات ایسا ہی ہیں ہندوستان سے ہمارے تعلقات اب میڈیا والے خدا کے لیے آپ یہ کیجئے کہ جو حالات بنے ہیں آپ ملک کو اس سے نکالنے کیلئے کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ حالات کو اور الجھائیں سیاسی پارٹیوں کو الجھائیں اور اس قسم کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن ماضی کو ضرور یاد رکھنا ہے لیکن ماضی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایسی اپروچ کرنی ہے جو آپٹیمسٹک ہو جو آگے کی طرف دیکھی جائے اگر ہم ماضی کو لے کے بیٹھ گئے تو پھر ہم سمجھتے کہ پاکستان کا مستقبل بہت تاریخ ہو جائے گا لہٰذا ہم مجھے موقع دیجئے ایک سن صفدر عباسی صاحب آپ کی جانب آؤں گی آپٹیمسٹک کس چیز کے لیے ہونا چاہیے اقتدار کی اقتدار کے لیے یا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ایک سیکند میں عباسی صاحب سے پوچھ رہی ہوں بلکہ بلکہ خان صاحب ایک سن صفدر عباسی صاحب جن مراسلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ہم تفسرہ چاہ رہے ہیں یہ حق ہے پورے پاکستان کا ان مراسلوں کی بنیاد پہ فورن پولیسی بھی امریکہ مرتب کرتا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ اب آپٹیمسٹک یعنی کہ ایک پوزیٹیو لوگ ایک مضبط لوگ مستقبل کے لیے کی بات ہمارے لیڈر سارے کوئیلیشن پارٹنرز کرتے ہیں اب مجھے بتائیے کس چیز کے لیے بان سگن جی میرے بھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مفاہمت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں پچھلے تین سارے تین سال سے ہم سن رہے ہیں ایکچلی پرابلم جو ہے نا یہاں پہ یہ ہے کہ مفاہمت اس وقت جتنی بھی ہے وہ اوپر کے لیڈران میں ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی یہ نیچے کارکنوں کی لیول پہ میں ماذا چاہوں گا خان صاحب میرے انتہائی محترم دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں یہ نیچے کارکن کی لیول پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی جو پرابلم یہ ہے کہ جو کراچی پہ خاص طور پر جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ اوپر اوپر کی لیول پہ تو ہم جو نا بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو نا لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں ہم بعد میں جو نا شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ایکچلی جو نیچے پہ جو قدورتیں بیلڈ ہو رہی ہیں چاہے وہ این پی کے حوالے سے ہوں چاہے وہ ایم کیم کے حوالے سے ہوں چاہے وہ پاکستان ٹیپس پارڈی کے حوالے سے ہوں یا دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی جو قدورتیں نچلی لیول پہ پیدا ہو جاتی ہیں اس سارے عمل کے اندر جہاں پہ یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو نا آگے چل کے جو نا وہ خرابی پیدا کرتی ہیں اور بار 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 ہم واپس اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی مفاہمت ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن مفاہمت ہو نہیں پاتی اس لیے کہ وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی نچلی لیول پہ جہاں تک سوال ہے اپٹمزم کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایسے گھمبیر قسم کے حالات میں گرفتار ہو گیا گھمبیر آلات میں آ چکا ہے کہ اپٹمزم تو یقین ہے ایک اچھی چیز ہے اپٹمزم ہونا چاہیے ہمیشہ قومیں اپٹمزم کی بنیاد پر آگے چلتی ہیں لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر جو سلیوشن ہے کسی بھی چیز کی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی جب تک وہ سلیوشن سامنے نہیں آتی تب تک میں سمجھتا ہوں یہ پرابم در رہیں گے چلے ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی ناظرین وقفے کے بعد ایک سوال جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ کیا آج جو اس پہ تفسرہ ہمیں کرنے سے روکا جا رہا ہے ہم کیسے رک جائیں چاہے اشفاق پرویس کیانی کی ذات ہو چاہے آسے والی زرداری کی ذات ہو چاہے چودی نسار کی ذات ہو چاہے ان ویکی لیکس کے اندر جس جس کا انکشاف ہوا ہے جس جس کی بات ہوئی ہے ہم نے سوال کیا ہے اور ان کو عوام کے سامنے آ کے اس کے جواب دینا پڑے ہیں آج اگر ایم کی بات ہو رہی ہے تو کیوں اے این پی کہہ رہی ہے تفسرہ نہ کرے اس فندیار والی پاکستان میں ہی موجود ہیں شاید جو کل ہی ڈالر لینے اور الیکشن لڑنے کی بات اور بیان الطاف حسین صاحب نے واپس لیا ہے کیا اسی کی روشنی میں یہ تو نہیں کہا گیا کارکنوں کے اس پہ تفسرہ نہ کیا جائے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ گوڈیل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ فاروق ستار صاحب ابھی ملک میں نہیں ہیں کیا یہ فیصلہ کیا ہے ایم کیو ایم نے ان کے واپس آنے پہ کوئی وضاحتی پریس کانفرنس کی جائے گی بیکوز اس میں تو اس طرح کی ڈیٹیلز بھی ہیں کہ چالیس منٹ آپ پیٹر بوڑے سے بات کرتے رہے فاروق ستار جس میں یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ڈی ویپنائز کر دینا چاہیے ایم کیو ایم کا ملٹن ونگ تو ان سب باتوں کی وضاحت ہوگی مہر میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم کا ایک کارکن بیٹھے ہوئے تردید کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ملٹن ونگ کوئی نہیں ہے فاروق ستار بھائی آ جائیں آپ خونکے کے پوچھ لیجیگا ٹی وی ڈاک شوپوں بلا کے پوچھ لیجیگا اور بارہ مائی کو جب ہمارے کارکنان چھائید ہوتے ہیں اور یہ بات تو لگو لگتی ہے اور اس بات تردید کرتا ہوں میں دخالے یہ وکی لگی یہ وسکی لگی گئے مطلب نشے کے آرات میں کچھ بھی لکھ دیں آپ آج کے لیے اتنا ہی کل تک کے لیے لکھنا نہ بھولیے گا ہمیں ٹیک ایر آفیس ہیلز